نحمده و نستعینه و نصلی الى رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو الاقدت من لسانی افقه قولی آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سننے والوں کو سیرا سیشن کا پارٹ ہے 32 اور ہم لوگ بات کر رہے تھے واقعہ اسرا والمیراج کی اور اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے لاسٹ ویک ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وہ تھا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی ہے مالک سے جو کہ داروغہ جہنم ہے اب مطلب اتنے بڑے اور جلیل القدر فرشتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام انہیں دکھانے کے لیے مالک کو ان کے مقام سے نیچے بلایا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضری دینے کا حکم دیا ہے اور وہ آتے ہیں وہ ملتے ہیں سلام کرتے ہیں اور ان کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلتے وہ انتہائی جسے کہتے ہیں نا کہ غمزدہ اور بہت ہی چہرے کے اوپر ان کے سنجید کی ہے ذرا بھی نہیں مسکراتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل علیہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہے کہ باقی تمام جن لوگوں سے ملا انہوں نے مجھے اتنا وارم ویلکم دیا ہے مگر ان کے چہرے پر میں کوئی خوشی نہیں دیکھتا تو جس پہ جبریل علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے ان کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور جب سے ان کو یہ کام سوپا گیا ہے جہنم کے داروغہ گیری کا یا اس کے گیٹ کی پر ہونے کا جب سے مالک کے چہرے پر کسی نے خوشی نہیں دیکھی تو یہ بھی ایک سمبل ہے کہ جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی خوشی نہیں ہے اور وہاں پر سزائیں اور وہاں کا محول اتنا سخت اور اتنا کرخت ہے کہ ایک جو انجل ہے ایک جو فرشتہ ہے ان کے چہرے پر بھی خوشی نہیں ہے اور وہ بھی اس محول کا اثر لیتے ہیں اور وہ انتہائی سنجیب کی کے عالم میں مگر جبریل علیہ السلام پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دیکھ کہ یہ کبھی مسکراتے یا کبھی ان کا جو ہے وہ کچھ موڈ اچھا ہوتا تو وہ آپ ہوتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آپ فکر نہ کیجئے ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کو دیکھ کے خوش نہیں ہے یہ بس یہ ان کی جوب ایسی ہے کہ جو کام کرتے ہیں یہ اس کا اثر ہے پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اور آگے چلے اور اوپر بڑھے تو اپنے سامنے صدرت المنتحہ کو پایا تو صدرت المنتحہ کیا ہے صدرت المنتحہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کوئی درخت ہے انگلیش میں اس کو کہتے ہیں لوت ٹری لوت ٹری بائبل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے لیکن مجھے اتنی کوئی خاص اس کے بارے میں وہاں سے معلومات نہیں ملی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اوپر گئے اور یہ ایک درخت تھا انہوں نے درخت کی طرح سے اس کو ڈسکرائب کیا صدرت المنتحہ بسکلی ایک صدرت جو ہے وہ ایک ایسا درخت ہے جو کہ سہرہ میں بھی پایا جاتا ہے اور اس درخت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شاخیں بہت پھیلی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ اوپر سے اس کی جو چھتری ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے اور اس کا جو پھل ہے وہ میٹھا ہوتا ہے اور بہت خوشبودار ہوتا ہے اور اس کا سایہ بہت گھنا اور بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت نمہ چیز کو جسے وہ دیکھ رہے ہیں اس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ درخت ہے صدرت المنتحہ ہے اور منتحہ کے معنی منتحہ جو ہے وہ لفظ انتہا سے نکلایا اور انتہا کے معنی اردو زبان میں ہے کسی چیز کی انتہا کو پہنچ جانا لیمٹ تک پہنچ جانا اس کی اٹموسٹ باؤنڈری تک چلے جانا تو منتحہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ آخری جگہ جو انتہا ہے جہاں تک کہ اللہ تعالی نے کریشنز کو رکھا ہوا ہے اس کے اوپر اس سے آگے اللہ تعالی کی کسی کریشن کو جانے کا جو ہے وہ احتمال نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالی کی اجازت نہ ہو اور اس کے آگے صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالی کا تخت ہے تھرون جیسے ہم کہتے ہیں یا کرسی آپ جیسے کہتے ہیں یا مطلب ہماری عقل نہیں فیتم کر سکتے کہ کس طرح سے اللہ تعالی کی بہرحال آثورٹی اس کے آگے اور اس کے آگے کوئی اور مخلوق نہیں پائی جاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہاں تک پہنچا اور پھر وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفائن کر رہے ہیں وہ آپ ایمیجن کریں اور وہ آپ ایمیجن کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی الیکوینٹ طریقے سے اس طرح سے ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے عام آدمی کو جو ہے سمجھ میں آ جائے جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو درخت تھا اس کے پتے اتنے بڑے بڑے تھے اتنے بڑے بڑے تھے کہ جیسے کہ جو ہاتھی ہوتے ہیں اس کے کان ٹھیک ہے ہاتھی کے کانوں کے برابر جو ہے وہ اس کے پتے تھے اور اس کا جو فروٹ تھا اس میں پھل بھی لگے ہوئے تھے وہ پھل اتنے بڑے بڑے تھے کہ جیسے کہ الہجر کے پانی کے برطن ان کے مٹکے یا ان کی مشکیزیں اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس دور میں جو یہ قبیلہ تھا وہ پانی کے برطن کیسے بناتا تھا کتنے بڑے ہوتے تھے یاسر کاضی جب اس کو ڈیفائن کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ اتنا بڑا پانی کا برطن تھا جیسے کہ ایک پورا کمرہ اتنا بڑا جو ہے وہ برطن یا وہ مٹکہ کہلیں یا مشکیزہ کہلیں وہ اتنا بڑا ہوتا تھا تو اس کے پھل اتنے بڑے بڑے تھے تو ظاہر ہے جب کان ہاتھی کے کانوں کی طرح بہت بڑے بڑے سے پتے ہوں گے تو پھر پھل بھی ظاہر ہے بڑا ہی ہوگا اس کا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے اس کے جو ہے وہ پھل تھے اتنے بڑے اس کے پتے تھے اور پھر اس کے اوپر بس رنگ آ رہے تھے اور جا رہے تھے جن کو کہ میں ڈیفائن نہیں کر سکتا اس کے پر بہت ساری یہ چیزوں میں لپٹا ہوا تھا جس کو کہ میں نہیں ڈیفائن کر سکتا اور پھر بخاری میں اس طرح سے الفاظ ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل نریٹڈ حدیث ہے اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ پھر میں مزید اوپر چڑھا اور جبریل کے ساتھ یہاں تک کہ ہم صدرت المنتحہ کے پاس پہنچے اور یہ دھکا ہوا تھا کئی طرح کے رنگوں میں جب یہ درخت ڈھکا ہوا تھا خدا جانے کس چیز سے ڈھکا ہوا تھا اس پہ رنگ آتے تھے اور جاتے تھے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا رنگ تھے یہ آخری چیز تھی جو انہوں نے اللہ کے حضور جانے سے پہلے دیکھی اور ہم صدرت المنتحہ کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے ہیں کہ سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو چیزیں بھی اوپر اٹھتی ہیں زمین سے یا کسی بھی ارت سے کسی بھی ریالم سے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق سے جو چیزیں اٹھتی ہیں وہ سب کی سب صدرت المنتحہ تک جا کے رک جاتی ہیں وہ کیا چیزیں اٹھتی ہیں جس طرح سے دعائیں ہماری دعائیں اور ہمارے عمال ہماری نیکیاں ہماری بیڈ ڈیڈ ہمارے برے عمال ہمارے اچھے عمال ہر طرح کے ہمارے کلمہ ہماری عبادات اذکار جو ہم پڑھتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں اور جو عبادات کرتے ہیں یہ سب کچھ جو ہے یہ جا کے صدرت المنتحہ پر رک جاتا ہے اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسرہ والمعراج کی رات کو میں نے صدرت المنتحہ دیکھا اور یہ چھٹے آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین سے اوپر کی طرف آتا ہے وہ یہاں آ کر رک جاتا ہے اور یہاں آ کر مدخم ہو جاتا ہے اس صدرت المنتحہ میں اور پھر یہیں سے نکلتا ہے جو کچھ زمین کو پہنچتا ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے تو اب زمین کو کیا کیا پہنچتا ہے بارش اللہ کی رحمت اور ان دعاوں کی قبولیت جو ہم کرتے ہیں اور جو سب کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ہر بلیسنگ ان کے احکامات جو جو کچھ زمین پر اترتا ہے اللہ کی طرف سے وہ صدرت المنتحہ سے اترتا ہے اور جو کچھ یہاں سے چڑھتا ہے اوپر وہ وہاں تک جا کے چڑھ جاتا ہے اور ہمیں کس طرح معلوم ہے ہمیں یہ بالکل صحیح حدیث کے تھرو معلوم ہے جب درخت کو اچھا اس درخت کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا کچھ رنگوں نے یا کس چیز نہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ بھی ڈیفائن کرتے ہیں جو کہ سورہ نجم میں ہے وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً اُخْرَا اور اس نے ایک بار اور بھی دیکھا ہے عِندَ صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس عِندَهَ جَنَّتُ الْمَأْوَا جس کے پاس جنتُ الْمَأْوَا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ میں خود بتا رہے ہیں کہ ایک جنت اس کے پاس سے جنت شروع ہوتی ہے صِدْرَةُ الْمُنْتَحَا کے پاس سے اور جنت کا نامِ مَأْوَا اِذْ يَخْشَ صِدْرَةَ مَا يَخْشَ جبکہ صِدْرَةَ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا اللہ تعالیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ اس کے کسی چیز سے وہ لپٹا ہوا تھا لیکن کیونکہ نہ ہم نے وہ چیز دیکھی ہے نہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا اللہ تعالیٰ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ وہ کسی چیز میں کسی رنگوں میں کسی چیز میں لپٹا ہوا تھا یعنی کہ ایک ڈائنیمک ٹری تھا اس کی ایک ہی شکل نظر نہیں آتی تھی ہم عام طور پر دیکھیں درخت اگر ہمارے سامنے لگا ہوا ہے تو ہم اس کی ایک ہی جیسی پکچر دیکھتے ہیں اور بہت عرصے میں جا گے جب اس میں نئی کومپلیں پھوٹتی ہیں نئے پتے نکلتے ہیں پھر ہم اس کی دوسری شکل دیکھتے ہیں لیکن یہ ایک ایسا ڈائنیمک ٹری ہے جو کہ کونسٹینٹلی اپنی شکل بدل رہا ہے اور طرح طرح کی چیزوں میں لپٹا ہوا ہے ان میں سے ایک چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمجھ میں آئی اور جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ اس پر تتلیاں جیسی مخلوق تھی جو کہ سونے کی بنی ہوئی تھی سونے کی بنی ہوئی اگر ہم اس کو کہہ دیں سونے کی بنی ہوئی تتلیاں لیکن ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح کی تتلیاں تھیں یا وہ کیا تھا تو وہ بھی اس پر موجود تھی ما زاغل بسرو وما توغا تو نہ نظر بہکی اور نہ حد سے آگے بڑھی لقد رعا من آیات ربہ الكبرہ بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں اس موقع کو سورہ نجم اور یہ سورہ نجم کی شروع کی اٹھارہ آیات ہیں جس میں کہ بڑا خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ میراج میراج جو ہے وہ ڈسکرائب کیا اس سے پہلے جو عصرہ ہے وہ سورت العصرہ کی پہلی آیت اس میں ڈسکرائب کیا گیا اچھا جی تو پھر اس کے بعد یہ بہت ہی خوبصورت نظارہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر یہ رنگ آ رہے تھے جا رہے تھے مجھے معلومی نہیں کہ ان کو کیسے بیان کروں اور اس کے بعد اس مقام پہ ہمیں دو احادیث ملتی ہیں یعنی اس مقام کے بارے میں ایک میں ہمیں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ وسلم سے ملنے کے بعد ساتھویں آسمان میں صدرات المنتحہ کو دیکھا اور دوسری حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ چھٹے آسمان میں صدرات المنتحہ کو دیکھا تو اب ہم اس کو ریکنسائل کس طرح کر سکتا ہے دونوں صحیح حدیث ہیں اور دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی غلط بات نہیں کوئی غلط بیانی نہیں ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صدرہ اتنا بڑا درخت ہے یا اتنی بڑی کریچر ہے اللہ تعالیٰ کی ایک کہ وہ شروع جو ہے وہ چھٹے آسمان سے ہوتا ہے اور اس کی جو چھتری ہے اس کا جو پورا اوپر کے پتے ہیں تہنیاں شاہیں وہ ساتھویں آسمان تک جاتی ہیں لازٹ ٹائم ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ سماوات اور جنات میں کیا فرق ہے تو یہ سماوات کی بات ہو رہی ہے جو کہ جس کے بارے میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ پہلا سما جو ہے پہلا آسمان جو ہے اس میں یہ ہماری دنیا یہ تمام تر پلینٹ گیلیکسیز یونیورس جو ہمیں نظر آتی ہے جو اب تک انسان کی آنکھ نے کسی ٹیلیسکوپ کے تھو یا سیٹلائٹس کے تھو ہر طرح سے دیکھی ہے یہ سب کچھ یہ سب مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی ہیں یہ سب کے سب پہلے آسمان میں اور پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا پانچوہ چھٹا ساتوہ یہ سب اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں طبقاً ان طبق ایک دوسرے کے اوپر یہ لپٹے ہوئے ہیں یا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے ان کے لیولز ہیں اور اسی طرح ہم نے بات کی تھی کہ جو جنات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیون جو اللہ تعالیٰ نے پیرڈائز بنائی ہے جو ریوارڈ کے لیے یا جو جہنم ہے وہ ساتوہ آسمان پر ہے یا اس سے اوپر جا کر تو اگر ہم یہ کہیں اور اب ہم ابھی جو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنائی اس میں بتایا کہ صدرت المنتحہ کے پاس جنت المعواہ ہے تو یہ اس چیز کو ریکنسائل کرتی ہے کہ صدرت المنتحہ کی چھتری جو اوپر آسمان ساتوہ آسمان تک جاری ہے پھر اس کے پاس میں جنت ہے اور وہاں پہ جنتیں آتی ہیں تو آخری اور علماء کرام کا بھی یہی موقف ہے کہ ساری کے ساری جو جنات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنتیں بنائی ہیں وہ سب کی سب آخری آسمان میں ساتوہ آسمان میں تو یہ والی چیز ہے تو ساتوہ آسمان میں یہ کہنا بہتر ہوگا کہ صدرت المنتحہ اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے اور ایور چینجنگ ہے کونسٹینٹلی اس میں کچھ آ رہا ہے کچھ جا رہا ہے کونسٹینٹلی اس میں کچھ نہ کچھ ڈائنیمک جس طرح پانی کا اگر آپ نظارہ دیکھیں بیٹے ہوئے پانی کا تو وہ ایک جیسا کبھی بھی نہیں ہوتا لہریں مسلسل بیٹی رہتی ہیں یہ جو صدرت المنتحہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی مخلوق بنائی ہے جو کہ کونسٹینٹلی چینجنگ ہے اور بے انتہا خوبصورت ہے اور پھر یہ ہمیں ابن قطادہ سے پتا لگتا ہے کہ صدرہ ختم ہوتا ہے ساتوہ آسمان میں اور شروع ہوتا ہے چھٹے آسمان سے تو اس وجہ سے ہم اس کو اس طرح سے لیتے ہیں اچھا پھر ایسی بھی چیز ہے کہ یہ جو درخت ہے یہ اتنا ایک سیمبل ہے اتنا ایک آپٹمزم کا سیمبل ہے ابھی بھی آپ دنیا میں دیکھیں اگر آپ کسی سہرہ میں سفر کر رہے ہوں اور وہاں پر آپ کو ایک درخت نظر آ جائے تو یہ نعمت سے کم نہیں ہوتا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا درخت جو ہے وہ ایک سیمبل ہے ایک آپٹمزم کا ایک امید کا اور ایک بہت ہی خوبصورتی کا اور اس چیز کا کہ یہاں پر زندگی ہے زندگی کا جو ہے نا وہ سیمبل ہے اور پھر آپ دیکھیں جتنی آج کل بھی دنیا میں کوئی ارگنائزیشنز ہیں کوئی انجیوز ہیں یا جو کام کرتے ہیں جی گرین ارث پر صفائیوں کے لیے اور پولیوشن کے لیے اور جو گلوبل ٹیمپریچر ہیں اور سب چیزوں کے لیے ان سب کا سیمبل آپ کو کہیں نہ کہیں سے یا کوئی پتہ ملے گا یا درخت ملے گا یا اس کی تہنی ملے گی یا کچھ نہ کچھ درخت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو یہ انسانوں کے لیے ہمیشہ سے بہت ایک امید کا سیمبل ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ایک شاید انسانوں نے لیا اس لیے کیونکہ ہم سب کی ارواح تو بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے کریئٹ کی ہوئی ہے ہم سب تو بہت قدیم ہیں ہماری ارواح جو ہیں ہماری روحیں جو ہیں وہ تو بہت قدیم ہیں یہ جسم جو ہے یہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں ملا ہے اس کے اندر ہماری روح آئی ہے اس دنیا میں اور پھر ہم مر جائیں گے لیکن اس روح نے تو مرنا نہیں ہے اس کو تو جب سے اللہ تعالیٰ نے کریئٹ کیا ہے جب سے ہے اور اس نے رہنا ہے یہ روح مرنے کے لیے نہیں ہے تو ہمیں شاید اس چیز کا یاد ہے تھوڑا تھوڑا کچھ کچھ جیسے کہ قرآن میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ وقت تھا جب تمام عرواہ کو اللہ تعالیٰ نے کھٹا کیا تھا اور ان سے پوچھا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں کیا تم لوگ اس بات کو مانتے ہیں اور ہم سب نے اہد کیا تھا اور وہ اہد ہمیں قرآن یاد دلاتا ہے جو کہ ہمیں اب یاد نہیں ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں اور پھر اسی طرح سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ لوگوں سے ملتے ہیں اس دنیا میں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اتنے جانے پہچانے جیسے کہ آپ ان کو ہمیشہ سے جانتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ عرواہ ہوتی ہے جو اس عالم عرواہ میں بھی ایک دوسرے کی دوست تھی ملتی جلتی رہتی تھی اور ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو جیسی وہ یہاں پر آتے ہیں دنیا میں تو ان کو ایک کنیکشن سا فیل ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کنیکشن ہے درختوں کے ساتھ یہ بھی ایسا ہی ہے کہ شاید ہم نے اپنے کسی عالم عرواہ میں شاید دیکھا ہو صدرت المنتحہ کو یا اللہ تعالی نے ہمیں بتایا ہو اور اب ہم آ کے اس کو اسی طرح سے یوز کرتے ہیں ورنہ انسانی اقل بھی کافی ہے اس کے لیے کہ اپنے اردگرد دیکھ کے اور اس چیز کے اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ درخت سے زیادہ کوئی اورگینک چیز نہیں ہے کوئی نیچر سے قریب اور خوبصورت اور جو آپ کو اتنا کچھ پروائیڈ کرے جو آپ کو شیڈ بھی دے رہی ہے جو آپ کو جو ہے وہ ٹیمپریشر وہاں پر آپ کا اتنا لور آپ کو پھل بھی دے رہی ہے آپ کو کھانے کی اور اتنی اتنی چیزیں آپ کو درخت سے اتنے فائدہ ہیں کہ اس کا کوئی مطلب آپ اس کے اوپر پورا تھیسز لکھ سکتے ہیں ہر طرح کا آپ کو نریشمنٹ اور ہر طرح کا سکون آپ کو دیتا ہے ایک درخت تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درخت کی جو تنات یا بیس تھی یا روٹس تھی یا جو بھی ان کا نیچے کا حصہ تھا وہاں سے چار دریا بہتے ہیں چار دریا وہاں سے بہت نکلتے ہیں دو ان میں سے چھپے ہوئے تھے مخفی تھے جو کہ نظر نہیں آتے اور دو نظر آتے جو کہ دنیا میں آکے بہتے ہیں اور وہ کون سے دریا ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ جبریل سے فوراں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ کیسے ہو رہا ہے اور پھر جبریل ان کو ڈسکرائب کرتے ہیں تو یہ بات بھی انہوں نے جبریل سے پوچھی کہ یہ کیا معاملہ ہے یہ پانی یہ کہاں سے نکل رہا کہاں جا رہا ہے تو جبریل ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح چار دریاں ہیں یا چار نہریں ہیں چار پانی کی باڈیز ہیں جو اس درخت کے نیچے سے نکلتی ہیں اور اس کے بعد وہ دو ان میں سے ظاہر ہیں جو دو ظاہر ہیں وہ آپ کے استعمال میں ہیں وہ ہیں دجلہ اور فرات ریور نائل اور ریور یوفریٹس تو یہ دونوں کے دونوں دنیا میں موجود ہیں اب یہ ساتویں آسمان سے کس طرح سے نکل کر دنیا میں آتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ اگین وہی میٹا فیزکس اور چلی جاتی ہے جو علم الغیب ہے جس کا ہمیں اب بھی اندازہ نہیں ہے لیکن جیسے جیسے انسانی عقل ترقی کر رہی ہے کرتی جا رہی ہے بہت بہت چیزوں کی ایکسپلینیشنز اور بہت دریچے کھلتے جا رہے ہیں عقل کے بہت چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہیں تو یہ یہ بھی اللہ تعالی کی یہ اگین ایک سجیشن ہے جو ایک علم ہے جو اللہ تعالی نے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے لوگوں کو تھا اس دور میں کہ کس طرح سے یہ پانی دجلہ و فرات کا جو ہے وہ صدرت المنتحہ کی بیس میں سے آ رہا ہے اور جو دو دریاء جو نظر نہیں آ رہے جو مخفی ہیں وہ دونوں دریاء وہ جنت کے ہیں ان میں سے ایک ہے کاثر اور دوسرا ہے سلسبیل اور ان دونوں کا بھی مکمل انٹروڈکشن قرآن میں ہمیں ملتا ہے سلسبیل بھی ایک نہر ہے یا دریاء کہلیں یا سمندر کہلیں جنت کا اور حوض کوثر کے بارے میں تو سورہ کوثر ہے پوری کی پوری ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ اسپیشلی اور قیامت کے روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے نیک لوگوں کو جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا انہیں اپنے ہاتھ سے وہاں سے پانی بھی پلائیں گے اللہ کرے کہ ہم سب ان لوگوں میں سے ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پیئے تو جناب یہ چار دریاء بہرے تھے صدرت البنتہا کی بیس میں سے اور اچھا پھر اس کے بعد دوبارہ سے ہمیں ملتا ہے دوبارہ ہے یہ یا پہلی بار ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں کرنالوجیکل آرڈر نہیں پتا چیزوں کا کونسی چیز پہل ہوئی کونسی چیز بعد میں یہ ہم اپنی طرف سے بناتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور پھر میں نے بیت المعمور کو دیکھا اب بیت المعمور جو ہے ہم نے بات کی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بھی جب ابراہیم علیہ وسلم سے ملے تھے اور ابراہیم علیہ وسلم کو بیت المعمور سے جو ہے ان کی پشت ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے اب یہ دوسری دفعہ ہمیں ملتا ہے دوسری حدیث میں کہ پھر میں نے بیت المعمور کو دیکھا واللہ علم دوسری بار دیکھا یا ایک ہی بار دیکھا دو دفعہ مطلب دو مختلف صحابیوں سے دو مختلف حدیث کے طرح ہمیں کیونکہ ملا ہے تو ہمیں اس لئے ایسا لگتا ہے لیکن بہرحال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورزن میں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میں نے بیت المعمور کو دیکھا اور پھر بہرحال یہ ہمیں معلوم ہے کہ بیت المعمور جو ہے وہ ساتھویں آسمان اور بیت المعمور کے بارے میں جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی جو ان کی ڈسکرپشن تھی کہ وہ اللہ کا گھر ہے مسجد الحرام کی طرح خانہ کعبہ کی طرح اور اگر جو کہ اگر اگر وہ گر جائے اپنے سیونت ہیون میں جہاں پر وہ موجود اگر وہ گرے تو وہ سیدھ آکے خانہ کعبہ کے اوپر گرے گا یعنی کہ بلکل اس کی سیدھ میں اللہ تعالی نے وہ بنایا ہوا ہے جہاں پر ہر روز ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور وہ فرشتے دوبارہ کبھی اپنی زندگی میں نہیں آئیں گے اور اس طرح سے ہمیں اللہ تعالی ایک طرح سے فرشتوں کی تعداد بتا رہے ہیں کہ اگر ہر روز ستر ہزار فرشتے وہاں پر تواف کرتے ہیں تو نہ ہی ہمیں وقت کا علم ہے کہ وہاں کا روز وہاں کا جو وقت ہے وہ کتنا بڑا ہے اور نہ ہی ہم اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے فرشتے اللہ تعالی نے پیدا کیے تو جناب اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا صدرت المنتحہ کے پاس ہی اب کیا کیا ہو رہا ہے صدرت المنتحہ کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پھر جبریل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں دیکھا کہ وہ پورے اپنے پر پھیلا کے اپنی پوری جو مجسٹک ان کی اصل کنڈیشن ہے جس میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان نے ان کو پہلے صرف ایک بار دیکھا ان کی جلک دیکھی ہے جب ان کے اوپر وحی آئی تھی پہلی یا دوسری یہاں پر دوسری مرتبہ انہوں نے دیکھا ان کو اپنی اریجنل فارم میں اب یہ ایک طرح سے جبریل علیہ السلام کا گھر ہے یا مقام ہے جہاں پر وہ اپنے پر پھیلا کے اپنے آپ کو آرام سے سٹرچ کر کے بیٹھ سکتے ہیں تو یہاں پر ان کو وہ نظر آئے اور صرف وہ ہی نظر نہیں آئے بلکہ اگین ہم جاتے ہیں سورہ نجم کی طرف اور اس کی شروع کی جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر پانچ یہ ہے سورہ نجم کی کہ پہلے چار سے شروع کرتے ہیں یہ تو وحی ہے جو ان پر آتی ہے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے اور بڑے ہی طاقتور بڑے ہی طاقت والے یعنی کہ جبریل علیہ السلام اس کو لے کر آتے ہیں اور ان کو سکھاتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں جو کہ بڑا ہی زور آور ہے پس وہ قائم ہوا اپنی اصلی صورت میں وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اور وہ اسمان کے اونچے کنارے پر تھا یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سب سے اونچا اسمان وہاں پر تھے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی فرمارہ ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى سُمَّدَنَا فَتَدَلَّ پھر نزدیک ہوا اور پھر اور بھی قریب ہوا فَكَانَ قَوْبَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا پھر فاصلہ دو کمان کے برابر یا اس سے بھی کم رہ گیا یعنی کہ جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب آئے اتنے قریب آئے ان سے بات کرنے کے لیے کہ فاصلہ دو کمان تیر کمان کی جو کمان ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں کتنی بڑی ہوتی ہے یہ ایک ڈیرڈ میٹر سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی دو کمان یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فَأَوْحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا اَوْحَا پھر اس نے اللہ کے بندے کے دل میں القا کیا جو کچھ القا کیا دل میں یعنی کیوں ان کی کوئی کانورسیشن ہو رہی ہے اور شاید وہ ایسی ٹیلی کمیونکیشن ہو رہی ہے ان کی ٹیلی پیتھی ٹائپ ہو رہی ہے کہ جو ان کے دل میں جو القا کیا جو دل کے طرح بات ہو رہی ہے مَا قَزَ بَلْ فُعَادُ مَا رُعَا جو کچھ انہوں نے دیکھا یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیکھا اس کو جھوٹ نہیں دیکھا اس کو جھوٹ نہیں جانا اَفَا تُمَا رُونَهُ اور پھر جو کچھ انہوں نے دیکھا تم لوگ اس میں جھگڑتے ہو عام لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں تو ان کے دماغ میں عجیب و غریب سوالات آ رہے ہیں جیسے کہ ہم میں سے بھی کئی کے دماغ میں آئیں گے یہ باتیں سن کے ان میں سے کچھ بھی نارمل نہیں ہے ہماری اس دنیا کے حساب سے کچھ بھی نارمل نہیں ہے اور یہ سب کچھ غیر مرئی ہے بہت تیر غیب کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے اس بات کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی تو سنو انہوں نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ وسلم کو ایک بار اور بھی دیکھا ہے اور اس کے بعد وہ والی آیت ہیں جو ہم نے آگے پڑھی تھی جس کے پاس جنت المعوہ ہے تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا اس سیچویشن کو کہ جبرائیل علیہ وسلم ان کے پاس اور اتنے قریب آیا اور انہوں نے اصل فارم میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھا اچھا پھر مختلف صحابہ اس سے مختلف چیزیں مروی ہیں جس طرح کہ تبری میں جو ہے وہ یہ مروی ہے کہ جبرائیل علیہ وسلم کے پروں میں سے ان کے چھے سو پر تھے اور وہ اس قدر بڑے تھے اور ہیوج تھے کہ جب انہوں نے اپنے پورے پر پھیلائے تو اسے پورا ہورائزن ڈھگیا یعنی کہ اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا تھا اور ان کے پروں میں سے ہیرے موتی مونگے یعنی بہت قیمتی پتھر اور جو قیمتی اشیاء جنہیں ہم قیمتی سمجھتے ہیں اس دنیا میں وہ گر رہی تھیں وہ ٹپا کریں جیسا پانی ٹپاکتا ہے بالوں میں سے یا کچھ ان کے اس میں سے یہ سب کچھ ٹپا کر رہا تھا اچھا اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ زیادہ تر فرشتوں کے دو دو پر ہیں تین تین پر ہیں چار چار پر ہیں اور ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جبرائیل امین کے ہمیں چھ سو پر بتائے جا رہے ہیں تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من آیات ربی القبر یعنی یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے جبرائیل امین جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے جتنے بھی انجلز ہیں ان میں سب سے جلیل قدر ہیں جس طرح رسول صلی اللہ علیہ سلم تمام تمام ہیومن بینگز میں تمام انبیاء کرام میں اور جتنے بھی رسول اب تک گزرے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کا درجہ سب سے بلند رکھا اسی طرح جبرائیل امین بھی وہ فرشتے ہیں جن کا درجہ سب سے اوپر ہے اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص فارم میں بنایا ہے جس میں باقی کے فرشتے شاید نہیں ہیں اور اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے یہ ہمیں اگن جو سورہ نجم کی آیت ہے اس میں ملتا ہے اچھا اب یہاں پر وہ وقت بھی ہے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ توفے دی اللہ تعالیٰ جب اپنے پاس بلایا انہوں نے اتنا زبردست یہ جرنی کروایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا ان کو بغیر کسی توفے کے واپس جانے دیتے تو ان کو جو توفے دیے ان میں سب سے پہلے تو مطلب اتنے بڑے بڑے سائن دکھائے اور یہ تین بڑے بڑے سائن جو ہیں وہ کون سے تھے ان میں سے ایک صدرت المنتہہ بہت بہت بڑا سائن اور پھر بیت المعمور جو کہ ایک اور بہت بڑا سائن اور تیسرا بڑا سائن جبریل امین سے ان کی اصل حالت میں ملاقات ویسے تو ہر چیز جو اس میں سائن تھی مگر یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے میجر سائن میں وہی آیات رب کبرہ یہ اس کی تشریح کہہ لیں آپ کہ وہ ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحائف اللہ نے دے کے واپس سمین کی طرف بھیجا ان تحائف میں کیا تھا نمبر ایک نمازیں جو نمازیں ہم پر فرض ہوئیں امت کے لئے وہ یہاں پر اس مقام پر فرض ہوئیں پھر خواتیم سورة البقرہ سورة البقرہ کی آخری دو آیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارش کے جو ان کا تھرون ہے جو کرسی ہے یا جو ان کا تخت ہے یہ اس کے نیچے جو خزان ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دی اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ان کا سٹیٹس بہت زیادہ ہائے اس لیے ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خود پڑھ سنائی رسول تو باقی تمام قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام لے کر آرہے مگر یہ جو خواتیم سورہ بقرہ کی آیات تھی یہ وہ واحد قرآن کا حصہ جو کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو حدیت پیش کیا اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا اور یہ قرآن میں ایڈ ہوا تو ان کی جو سٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ ہے اور ان دونوں آیات کے بارے میں بے انتہا حدیث آپ کو صحیح حدیث مل جائیں جس طرح کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص رات میں ان دو آیات کو پڑھے گا تو یہ اس کے لئے کافی ہوں گی اور اس کے لئے ہر طرح کی حفاظت کریں گی اور اسی طرح حدیث ہے کہ جو شخص روزانہ رات میں پڑھنے کی روٹین بنائے گا تو یہ اس طرح ہوگی کہ اس طرح تحجد پڑھی ہوگا چاہے اس تحجد نہ بھی پڑھی ہو اور پھر بہت ساری سور البقرہ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری چیز جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیو ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص بھی اللہ کی وعدت کرے گا بغیر شرک کیے اس میں کسی قسم کا شرک شامل نہیں ہوگا اور شرک صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے بدھ سامنے رکھ کر اور اس کے آگے دعا کریں آج کل شرک کی اتنی اقسام ہیں آپ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ آپ کے مال ہے آپ کی اولاد ہے آپ کے گیجٹس ہیں آپ کا کوئی گیم ہے آپ کا بزنس ہے آپ کا کاروبار کچھ بھی ہے جس چیز کو آپ اس وقت اہمیت دیتے ہیں جب جو وقت آپ کو اللہ نے مقرر کیا اللہ سے ملاقات کا تو وہ چیز آپ کے لئے آپ کا الہ بن جاتی ہے وہ چیز جو ہے وہ آپ کا الہ اس وقت بن جاتی ہے کہ آپ کا رخ اس طرف ہے جبکہ آپ کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے تو شرک کی بہت ساری اقسام ہیں اور ہم لوگوں کو بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم جانے کہ میجر شرک کیا ہے مائنر شرک کیا ہے اور کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی عبادت کرے گا بغیر شرک کیے وہ لازمی جنت میں جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور یہ اس مقام پر کیا گیا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر یہ سب کچھ ہوا اور بخاری میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں اوپر اٹھایا گیا اب یہاں پر صدرت المنتحہ کے بعد جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا سفر کرنا ہے کیونکہ اب وہ وقت آ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور ان سے پرائیوٹ میٹنگ کیلئے جانا اور یہاں پر جبرائیل امین بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کسی حدیث سے نہیں پتا چلتا کہ جبرائیل امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں اور یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد تنہا اس سے اوپر کا جو صدرت المنتحہ سے اوپر کا جو ساتھویں سماوات سے جو اوپر کا سفر ہے وہ تنہا کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ خود فرماتے ہیں کہ پھر میں اوپر اٹھایا گیا اور میں ایسے ایسے ایک لیول تک اوپر اٹھایا گیا جہاں مجھے قلم کے گھسٹنے کی آواز آئی یا قلم جب لکھتا ہے پیپر کے اوپر تو اس کی ایک خاص سکریچنگ کی آواز آتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی آواز آئی جیسے کہ قلم جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ قلم وہ پہلی کریشن ہے جو اللہ تعالی نے بنائی ہر چیز بنانے سے پہلے جو پہلی چیز اللہ تعالی نے بنائی وہ تھا قلم اور یہ ہمیں سورہ قلم میں ملتا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حضور پہنچے اور ان کا کلام ہوا اللہ تعالی کے ساتھ ڈائریکلی یہ میٹنگ انتہائی پرائیوٹ میٹنگ تھی اور اس کے بارے میں ہمیں زیادہ ڈیٹیلز نہیں معلوم سوائے اس کے کہ اللہ تعالی نے ان پر ان میں اور کیا باتیں فرمائیں اور کس طرح سے بس ہمیں یہ پتا ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے عمد کے لئے پچاس نمازوں کا حکم دیا اور پھر وہ ہوا جو سب کو معلوم ہے ٹھیک ہے نا اب یہ میٹنگ کتنی دیر رہی کس طرح چلی کیونکہ وہاں پر تو ٹائم آپ کا ٹائم اینڈ سپیس بلکل ختم ہو جاتا اس کی تمام ڈیفینیشنز جو ہم جانتے ہیں وہ اس ریالم میں جا کے سب ختم ہو جاتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کتنی دیر وہ میٹنگ چلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنے حضور کتنی دیر رکھا ان سے کیا باتیں کی کیونکہ یہ اتنی پرائیوٹ میٹنگ تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا کیونکہ کیا بات ہوئی سوائے اس کے کہ جو حکم ان کو دیا گیا تھا انسانوں کو دینے کے لئے ان کی عمد کو دینے کے لئے اور وہ تھا کہ پچاس نمازوں کا حکم اب اس کے بعد جو ہے اسی طرح سے نیچے اترتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے ملاقات کے بعد نیچے آتے ہیں اور نیچے آنے کے بعد ان کی دوبارہ سے ملاقات جو ہے وہ انبیاء کرام سے ہو رہی ہے اور موسیٰ علیہ وسلم سے ملتے ہیں پہلے ابراہیم علیہ وسلم سے ملتے ہیں پھر موسیٰ علیہ وسلم سے ملتے ہیں ابراہیم علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نبی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز میں سے ہیں ان کے باپ دادا ابا وجداد میں سے ہیں لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ کسی قوم کے ساتھ نہیں ان کی امت نہیں تھی ابراہیم علیہ السلام کی یا لوگوں نے ان کی پیروی نہیں کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ان کی اولاد میں سے ان کی امتیں بنی اور جن میں سب سے قریبی جو ایکسپیرینس تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کا کیونکہ سب سے بڑی امت اب تک کی جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی اور اس کے بعد اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی ہونی ہے ان کی امت بڑی ہونی ہے تو موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ ملے اور موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مل کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ سے بات کر کر آئے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے بینہ کوئی توفہ دیا ایسے بھیج دیا کیوں موسیٰ علیہ السلام کو کیوں معلوم موسیٰ علیہ السلام بھی تو اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں نا دنیا میں یعنی کہ اس ایکسپیرینس کی ایک چھوٹی فارم سے گزرے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ ان کو کوہتور پر بلائی جاتا تھا اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دینے کے لئے بلائی تو کتنے تیس دن راتوں کے لئے بلائی تھا اور پھر اس میں دس دن اور اللہ تعالیٰ نے ایڈ کر دئیے اور یہ جو ہے چالیس دن اور چالیس راتیں بن گیا موسیٰ علیہ السلام کا اسٹے جہاں پر انہوں نے رہ کر اللہ تعالیٰ سے بات کی اور اس پرائیوٹ کانورسیشن میں چالیس دن اور چالیس راتوں میں ان کی کتنی بار اللہ سے بات ہوئی کیا کیا باتیں ہوئی وہ سب ہمیں نہیں پتا لیکن ہمارے سامنے توریت کی صورت میں وہ لے کر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا ایکسپیرینس تھا کہ یہ گئے ہیں اوپر اور یہ تو ایسی مقام پر آ کر گئے جہاں پر کوئی سپیس ٹائم کا کوئی کانسپٹ ہی نہیں ہے تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس دنیا کے ارث ڈیز چالیس دن اور رات موسیٰ علیہ السلام نے گزارے تھے تو ہمیں ہرگز یہ نہیں معلوم کہ کتنا وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا اچھا تو پھر کیا لے کر آیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے پچاس نمازیں ملیں اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان انبیاء میں سے ہیں ان رسولوں میں سے ہیں جن کا ایکسپیرینس سب سے قریب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز میں ہماری امت کا ایکسپیرینس بھی ان کی امت سے سب سے قریب ہے تو جب انہوں نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں بہت اچھی طرح سے جو ہے نا وہ لوگوں کو آزما چکا ہوں میں اپنی قوم کو آزما چکا ہوں تو اس لیے آپ واپس جائیے اور اس میں تخفیف کروا کر آپ ان نمازوں میں تخفیف کروا کر آئیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے قوم جو ہے وہ ہرگز اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی پچاس نمازوں کا کیا مطلب ہے پچاس نمازیں اگر ہم پر ہوتی فرض تو ہم کس طرح چوبیس گھنٹے کے اندر ہم ہر آدھے گھنٹے میں لٹرلی بلکہ اس سے بھی کم عرصے میں بیس بیس منٹ کے وقفے سے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہر بیس منٹ بھی جس کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کو اتنا زیادہ یاد رکھنا ہے آپ کو اللہ کو بھولنا نہیں ہے آپ کو کونسٹینٹلی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ جس طرح سے آپ ہر لمحے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ان پچاس نمازوں کی جو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک حکمت جو تھی وہ یہ تھی تو موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور اگین رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے ساتھ جبریل امین پھر موجود ہے ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان سے چاہتے ہیں ان سے جس طرح ایک سیکنڈ اپینین آپ لیتے ہیں کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کیا مجھے ایسا کرنا چاہئے ہیں تو جبریل امین بھی ان کو سر ہلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلکل آپ کچھ جانا چاہیے دوبارہ جائیے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اور اس میں تقفیف کروالے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور تھوڑی کم ہوتی ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملوکات ہوتی ہے اور پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کتنی پھر بتاتے ہیں کہ اتنی ہوئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تھے یہ بھی بہت زیادہ ہے میری قوم نہیں کر پائی تھی تمہاری تو بالکل بھی نہیں کر پائے گی تمہاری قوم کی تو عمریں بھی میری قوم سے بہت کم ہیں جاؤ دوبارہ جاؤ اس طرح کرتے کرتے کچھ علماء کہتے ہیں کچھ حادیثیں ملتا ہے کہ نو دس بار گئے کچھ حادیثیں ملتا ہے کہ پانچ بار گئے اور یہاں تک کہ یہ نمبر آخری جو ہے پانچ کے اوپر آ گیا اس پر بھی جب موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کو دوبارہ جانا چاہیے اور دوبارہ جا کے اس میں مزید کمی کرانی چاہیے تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میں اتنی بار گیا ہوں اللہ کے حضور اور مجھے اب حیاء آتی ہے کہ میں مزید اس میں کمی کرواؤں میرے نزدیک یہ بہتر ہے اور انشاءاللہ میری قوم یہ کر لے گی اور پانچ نمازیں جو ہیں وہ میرے نزدیک بہتر ہیں اب واللہ عالم مطلب پانچ دے کے اور پچاس کرنا جو ہے وہ اس میں کیا مشیعت تھی اللہ تعالیٰ کی لیکن یہ بات ہے کہ یہ پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کر چکے تھے یہ عمر پہلے ہی ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ ہوں گی پانچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پورے پروسس سے گزارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری کانورسیشن ہوئی اس پورے پروسس سے گزارا اور پھر ہم تک پانچ آئیں لیکن آپ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پچاس نمازیں ہی ادا کیا کرتے تھے اگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نمازیں ان کی گنتی کریں تمام جو سننہ وہ پڑھتے تھے فرائز کے علاوہ بھی دن بھر میں اور پھر ان کی تحجد ان کے اوپر جس طرح فرض تھی تحجد وہ سب بھی پڑھتے تھے تو آپ ان کو ملائیں تو آپ کو پچاس رکتیں ہی ملیں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے اپنے لئے پچاس رکتیں ہی رکھی تھیں اور وہ دن میں پچاس رکتیں ہی پڑھتے تھے بے شک ہم لوگ کے لئے آسانی ہو گئی اور ہم لوگ کے لئے جو ہے وہ پانچ رہ گئیں اچھا اب اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی میں نے کچھ آپ کو وجوہات تو بتائیں کہ یہ conversation موسیٰ علیہ السلام سے کیوں ہو رہی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں اس بارے میں کچھ کہا تو ایک وجہ تو میں نے آپ کو یہ بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو قوم کا جو ہے نا وہ experience نہیں تھا اور ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے کبھی اللہ سے بحث نہیں کی تھی بلکل وہ ان کا جو آپ through out ان کا career دیکھیں اور ان کے بارے میں ہمیں جتنی معلومات ملتی ہیں نا قرآن میں بلکل ایسے سمعنا و اطعنا ادھر سنا اور ادھر جو ہے وہ انہوں نے اس کو حکم کو بجا لیا نہ اس حکم پہ کوئی سوال اٹھایا نہ کوئی بحث کی اور نہ ہی اس کو جٹلایا نہ ہی یہ کیا کہ نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا انہوں نے ہر کام کیا جو اللہ تعالی نے جیسے ان کو تو ان کے نزدیک ہوتا کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے اس کو ایسی طرح سے ہونا چاہیے تو انہوں نے تو کبھی challenge ہی نہیں کیا تھا تو اس وجہ سے بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی اچھا جی اب اس کا یہ ہے کہ جب یہ پانچ جو ہے وہ نمازیں تیہ ہو گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ مجھے حیاء آتی ہے میں نہیں جاؤں گا تو اس وقت اوپر سے آواز آئی اللہ تعالی کی خود جو ہے وہ آواز آئی کہ میرا فریضہ میرے بندوں کے لئے مقرر ہو چکا ہے اور میں نے اپنے بندوں کے لئے جو ہے وہ چیزیں آسان کر دی ہیں اور یہ کم کر دی ہیں یہ نمازیں پانچ ہیں مگر ان کا ثواب پچاس کے برابر ہے یعنی کہ جو اللہ تعالی نے ہم میں نمازیں دی ہیں ہم پانچ نمازیں پڑھتے ہیں مگر اللہ تعالی نے اس کا ثواب ہمارے لئے پچاس کے برابر لکھا ہوا ہے اچھا اب اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کہ پچاس رکعت کس طرح بنتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیارہ یا تیرہ تحجد میں پڑھتے ہیں دوہا یا اشراق کی جو نمازیں اس میں آٹھ رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح سنت راتبہ جو ہوتی ہیں وہ بارہ ہیں ٹوٹل تمام فرائز ملا کے سترہ ہیں تو اگر آپ ان کو ایڈ کر لیں تو یہ ویسے ہی پچاس بن جاتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نماز کی اہمیت کے لیے یہی بہت کافی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر میراج کے دوران جو ہے وہ ان کی فرضیت فرمائی ان کا حکم دیا اگر کوئی اور بات نہ بھی ہو تو یہی بات بہت کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے پھر قرآن میں سات سو دفعہ سات سو دفعہ نماز پڑھنے کا حکم ہے کوئی اور حکم اتنا زیادہ نہیں ہے تو آپ کے خیال میں وہ چیز اہمیت نہیں رکھے گی جس کا اللہ تعالیٰ سات سو دفعہ حکم دے رہے یہ وہ پہلا سوال ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے قبر میں یہ وہ پہلا سوال ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے قیامت میں تو اس کی اہمیت جو ہے نا وہی بات ہے کہ جو نماز نہیں پڑھنے والا علماء کرام تو کہتے ہیں کہ وہ دین اسلام سے خارج ہے جو نماز پڑھنی چھوڑ دیتا ہے جس نے تین دن کی جو ہے وہ کنٹینیوز نماز چھوڑ دی وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا اب اس میں بہت سارے لوگ کہیں گے اوہ مطلب فلانا کیس اور فلانا کیس تو کیسز ویری کرتے ہیں اس کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انسان کو جنات کو اس دنیا میں جو ہمارا مقصد ہے وہ اللہ کی عبادت ہے اللہ کو پہچاننا آپ جتنے مرضی اپنے جو ہیں وہ مقاصد بنا لیں اس دنیا میں آنے کے جی مجھے خوش رہنا ہے مجھے دوسروں کو خوش رکھنا ہے مجھے خدمت کرنی انسانیت کی سارا کچھ اپنی جگہ لیکن اصل مقصد جو آپ کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ ہے عبادت اللہ کی عبادت اللہ کو پہچاننا اللہ کو جاننا اچھا جی پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے نا یہ چیز آتی ہے کانٹروورسی آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا بنفس نفیس بہت سارے گروپس ایسے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا لیکن عام طور پر جتنے اہل سنت و جماعت کہ جتنے بھی علماء ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا اور کوئی بھی انسانی آنکھ یا کریچر جو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی کوئی اور کریچر بھی نہیں اور وجہ اس کی کیا ہے کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا اللہ نور السماواتی والارد موسیٰ علیہ السلام نے یہ خواہی ظاہر کی تھی کہ اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دیں تاکہ میرے دل کو قرار آ جائے میں دیکھنا چاہتا ہوں میں حق و یقین کرنا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے تم مجھے اس دنیا میں اس ریالم میں ہرگز نہیں دیکھ سکتے اور اس پہاڑ کو دیکھو میں اس پر اپنی تجلی جو ہے وہ چھوڑتا ہوں اگر وہ برداشت کرسکے تو تم سمجھنا کہ تم بھی مجھے برداشت کرسکو گے اور کیا ہوا تھا جب اس پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوہتور کے اوپر جب اپنی تجلی دکھائی تو وہ راکھ ہو گیا پھٹ گیا پورا بری طرح سے اور پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوگر گر گئے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ استغفار کی اور کہا کہ میں نے ایسی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جس کا مجھے خود ہی علم نہیں تھا تو یہ بات ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود روایات موجود ہیں کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے ابن عباس جو ہیں وہ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ روایت کرتی اور صحیح مسلم میں ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ جو بھی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا بہتان باندھا کیونکہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لَا تُدْرِقُهُمُ الْإِلَّ الْأَبْسَارِ کہ کوئی آنکھ اللہ کو دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکتی اور مسروع جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک سٹوڈنٹ تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کبھی بہار آکے اوپن انہوں نے نہیں تعلیم دی بلکہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ کے جو ہے لوگوں کو تعلیم دیا کرتی تھی تو ان کے ایک سٹوڈنٹ تھے مسروع وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اس وقت اور انہوں نے ٹیک لگا کے وہ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے یہ سن کے وہ ایک دم سے جسنا آگے ہو کہ ایک شوق میں نہیں اٹھتے اور کہتے کہ یا امہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں اگر آپ نراز نہ ہو مجھ سے تو تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا پوچھو تو انہوں نے کہا کہ یہ دو آیت قرآن کی کوٹ کی اور کہا کہ اور انہوں نے یہ سورہ نجم کی آیات کوٹ کی یہی والی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ یہ والی آیتیں جن کا مطلب یہ تھا اور انہوں نے اسے بہت انچی جگہ دیکھا اور وہ دو کمانوں کے فاصلے پر تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے سبحان اللہ میرے جسم کے اس وقت رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں جب تم یہ سوال کر رہے ہو مجھ سے کیونکہ تمہارا اس سوال پر میں میں اصل میں وہ پہلا انسان تھی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان آیتوں کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جبریل کے بارے میں یعنی کہ ہمیں اس وجہ سے اس بات کا ہنڈرڈ پرسنٹ یقین ہے کہ یہ والی جو آیات تھیں سورہ نجم میں جو کہ آئیں جو ہم نے پڑھیں دیکھیں سنیں یہ جبریل امین کے بارے میں تھی تو آئیشہ نے ان کو وہی جواب دیا اور ایک اور جگہ ہے کہ کسی بشر کو اجازت نہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہو سوائے وہی کے یا ہجاب کے پیچھے سے یا اس طرح سے وہی جس کا دل کے اوپر مختلف طرح کی وہی آتی اور میں نے بڑا ڈیٹیل میں شروع کے جو دوسرا تیسرا جو اپیسوڈ ہے ہماری سیریز کی میں نے اس میں بہت ڈیٹیل میں واضح کیا تھا کہ وہی کیا ہوتی اور کس طرح آتی ہے اور اس کے کتنی طرح ہوتی ہیں تو وہی بات ہے کہ اللہ تعالی جب تک خود نہیں چاہتے کوئی ان سے بات نہیں کر سکتا اور صرف یہ طریقے بات کرنے کہ کلام اللہ تعالی نے ضرور کیا مگر ایک ویل کے پردے کے پیچھے سے اور ابو ذرغفاری نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اللہ تعالی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انہ اراؤو اراؤو یعنی کہ وہاں روشنی اتنی زیادہ تھی اب آپ کو تندازہ کر لیں آپ کے فیس کے اوپر سرچ لائٹ ہی آن ہو یا ایک لائٹ بھی آن ہو تو آپ پیس لائٹ نہیں دیکھ سکتے اللہ تعالی کا جو نور ان کے آگے ہے وہ اتنی برائٹ ہے وہ اتنی نور والی ہے اتنی زیادہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وہی فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں دیکھ سکا ہوں تو بلکل بھی اور یہ ہمیں اس حدیث سے ابو ذر غفاری کی حدیث سے داریکٹ لی ہمیں پتا لگ رہا تو اس لیے ایک بار پھر ان کے صحیح اور پھر یہ ساری حدیث مختلف ادوار کی ہیں مختلف جگہوں کی ہیں مختلف صحابہ کرام سے نریٹڈ ہیں تو اس لیے ان سب کو ریکنسائل کر کے ان کا ایک وہ نکالنا جسے کہتے ہیں نچوڑ نکالنا وہ خاصا مشکل ہے تو اس لیے آپ کو ایسی ہی حدیث سنائی جا رہی ہے کہ آپ کا دماغ جو بھی تصویر سی بنائے اپنے دماغ میں اور ایک اور طویل حدیث ہے مسند امام احمد جس میں رسول نے فرمایا جس رات میں اسرہ والمہراج پر گیا میں نے وہاں ایک بہت خوبصورت خوشبو سنگی اچھا اب یہ وہ حدیث ہے جو میں آپ کو پہلے سنا چکی ہوں اسرہ کے دور میں کہ رسول صلی اللہ وآلہ 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 سلم کو نے بہت ساری چیزیں دیکھیں ان میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے بہت خوبصورت خوشبو آئی انہوں نے پوچھا جبریل امین سے اور ان کو بتایا گیا کہ یہ خادمہ تھی خادمہ تھی اس کی سیلون ورکر تھی یہ اس کی اور اس کے بچوں کی قبر میں سے آ رہی ہے خوشبو تو یہ یہ طویل حدیث یہ یہ یاسر قاضی اس کو یہاں پر نیریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد رسول صلی اللہ وآلہ وآلہ جب اللہ سے مل چکے اور یہ نمازوں کا معاملہ تیہ ہو چکا اس کے بعد رسول صلی اللہ وآلہ 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 داخل ہوئے بہت ممکن ہے اور بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ ہاں بالکل رسول صلی اللہ وآلہ 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 داخل ہوئے اور انہوں نے کئی طرح کی لوگوں جو ریوارڈز اللہ دیں گے ان کے وہ ریوارڈز دیکھیں انہوں نے وہاں پر محل دیکھیں موٹیوں کے محل دیکھیں انہوں نے وہاں پر وہ ساری چیزیں دیکھیں جیسا کہ ہمیں کچھ حدیث میں پتا چلتا ہے کہ ایک محل اتنا خوبصورت تھا کہ انہوں نے چاہا کہ اس میں داخل ہوں تو ان کو جنت میں میں نے اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو مجھے بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ کیا قدموں کی چاپ ہے اور پھر بلال رضی اللہ سے پوچھا کہ تمہارا یہ مقام ہے کہ جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ جنت میں دیکھیں جو کہ انہوں نے مختلف احادیث میں مختلف طریقے سے ڈیفائن کی تو جو چیزیں انہوں نے ڈیفائن کی اس میں سے ایک چیز تو یہ تھی کہ جنت میں جو خیمے لگے ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح کہ ایمٹی پرلز اگر آپ پرل کو لیں پرل کی شکل کبھی گول ہوتی پورا سفیر ہوتا اور کبھی نہیں ہوتا اور اس کو بیچ میں سے ہالو کر لیں جس آپ انڈا لے کے بیچ میں سے توڑ دیں اور اس کو ہالو کر لیں اندر سے وہ جو خیمے ہے وہ اتنا بڑا بڑا پرل ہے جو ایک بندے کا محل ہے یا خیمہ ہے اور جو ہمیں چیزیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیان کی ان میں سے تھا کہ جو مٹی ہے زمین جو اس کی مٹی ہے وہ مشک ہے اور مشک جو ہے وہ ایک انتہائی ہمیں پتا ہے دنیا میں بھی سب سے زیادہ آپ جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسپنسف ترین اگر کوئی سمیل ہے تو وہ مشک ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں ہمیں کہ جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے اور ہمیں ابراہیم علیہ وسلم نے تو پہلے ہی کہا کہ زمین بڑی زرخیز ہے جنت کی اپنے لئے نباتات اور اپنے لئے وہ پھول پودے اور وہ گارڈنز جن کے بارے میں تم سوچتے ہو وہ لے کر آنا وہاں سے تو اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا پورا اوور ویو کروایا گیا اور مختلف چیزیں ان کو دکھائیں گئیں جنت میں جو کچھ انہیں ملے گا اور اچھا ایک چیز اور میرے ذہن میں آتی ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے بلکل اور جب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا ان کے پاس اور ان کی جان کمی کا وقت تھا اور ان کو یہ آپشن دیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو آپ کی زندگی جو وہ قیامت تک کر دی جائے گی اور دنیا جہان کہ جتنے خزانے وہ آپ کے قدموں پر ڈھیر ہو جائیں گے آپ سب کے بادشاہ ہوں گے اگر آپ یہ اپشن چوز کریں تو آپ کے لئے ایسا ہی ہوگا ورنہ دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے ملنے کے لئے چلیں تو انہوں نے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کیا انہوں یہی وہ الفاظ کہتے جا رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص جس نے جا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ لیں انہوں نے جنت کا جہنم کا جہنم کہ 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 جو ہے یہ میں اس دنیا میں رکھوں گا پھر وہ وہ کیسے دنیا میں رک جاتے نا ان کو تو جانا ہی تھا بلکہ وہ تو اس دن سے انتظار میں ہوں گے کہ میں جلد جلد چلا جاؤ کہ یہ ان کا کتنا عقل مندانہ فیصلہ تھا کہ انہوں نے اس وقت 63 سال کے عمر میں اللہ تعالیٰ کے پاس جانا قبول کیا بنسبت دنیا میں رہنے کے اور اس کو بھگت نے تو میرے خیل ہم یہاں تک رکھتے ہیں آگے ہم ایک ہمیں اور سیشن کرنا پڑے گا یعنی تین یا چار ویڈیوز ہو جائیں گی صرف صرف اسرہ والمہراج کے بارے میں اور آگے جو ہم کریں گے اس میں ہم وہ چیزیں دیفائن کریں گے جو جہنم کی رسول صلی اللہ کو دکھائی گئیں جو سزائیں دکھائیں گئیں کیونکہ جس طرح سے جنت کو دیکھ اللہ سے مل کر ان کا یقین پختہ ہو گیا تو جہنم کو دیکھ کر بھی انسان کا یقین پختہ ہوتا ہے کہ میں جو غلط کام کروں گا اس کے لئے یہ جزا میری موجود ہے وہاں پر تو ایسا ہرگز نہیں تھا کہ رسول صلی اللہ کو جہنم میں لے جایا گیا اور وہاں پر دکھائے گئیں بلکہ اگر آپ اس کو میں آسان ترین الفاظ میں اگر آپ کو ڈیفائن کرنا چاہوں تو یہ بالکل اس طرح جس طرح ہم ہولوگرام دیکھتے کہ وہ چیز 3D میں آپ کے سامنے ہوتی ہے اور اتنی ریل لگتی ہے کہ آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں یہ آج کل سینما بھی ایسے ہے 3D 4D سینما تو اللہ کے لئے کیا مشکل ہے رسول صلی اللہ کے سامنے وہ سزائیں تھی وہ لے کر آنا لیکن اس سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالیں کہ رسول صلی اللہ کو جہنم میں لے جایا گیا ٹھیک ہے آج تک کیلئے اتنا ہی رکھتے ہیں اور آخر میں بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ کرے کہ ہم سب جو ہیں وہ اپنے نیک مقاصد میں اللہ ہمیں کامیابی دے دین میں اور دنیا میں اور ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں اور دین اور دنیا میں انہیں بہت بہت کامیابی عطا فرمائیں زندگی ان کو صحت و تنرستی والی دیں اور ہم سب کو اس وقت اللہ اپنے حضور بلائیں جس وقت کہ ہم اپنی ایمان کی بہترین حال اپنے اور وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن ہو جو ہم اللہ سے ملاقات کریں وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہ نشحد وان لا الہ الا انتک نستغفروکا ونتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ